مدھے بردیش اور بازستان کو جھوڑنے والے پالی پل پر جالی لگنے کے بعد بھی پل سے کود کر آتما تکرنے کا سلسلہ لکنے کا نام نہیں لے رہا ہے جہاں منگلوار کو ایک یوک نے پالی کے پل سے چمبل ندی میں چھلانگ لگا دی جہاں یوک نے پالی پائک کو پالی کے پل پر کھڑا کیا اس کے بعد وہ چمبل میں کود گیا جہاں منگلوار کو ایس ڈی آر ایف کی ٹیم چمبل مل کر کر یوک کی تلاش میں جھوٹی ہوئی تھی وہیں دو دن تلاش کرنے کے بعد وہ دیوار کو قریبا دے میں کے ایک بج کا تیس منٹ پر یہ وقت شرح جائنے کے پاس چمبل ندی میں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو مل گیا جہاں شرح سامرسہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا یہاں آپ کو بتا دی کہ چمبل میں چھلانگ لگانے کے پہلے یہ وقت ایک سو سائد نوٹ لکھا تھا جس میں لکھا ہے کہ میں نے نمی پاپا کا نام خراب کیا ہے اپنے مات کا ذمہ دار نہ خود ہوں وہیں پولس تمہلی جانکاری کیا نصارب بگدیا نوازی چوبیس ورشی لکھن پتر ایشور راجبوت منگلوار کی دو پہر بارہ بجی کے آس پاس بائک سے چمبل پل پر گیا وہ بائک کو پل پر کھڑا کر کے پل پر لگی جانی کو فاند گر پل کی غیلین پر چڑھا اور جانی پکڑتے ہوئے پل تو بیس پہنچ کر ندیمہ کو دیا یہ درشے وہاں سے گزر رہے لوگوں نے دیکھا تو گھتکار اس کی سوجنا سامرسہ چوکی پولس کو دی پولس کی جہاں پڑتال میں یہ بکے بیک سے گیارہ سارت پر گانیہ ریس تابیس بھی برامد ہوئے ہیں نہیں یہ بکش پوری مجھاپ کرتا تھا اور جہاں دوستوانے فیزیکل تھانے میں یہ بک کی گمشودی کی ریپورٹ بھی ریس کرا رکھی تھی یہ بک کی تلاش میں ایس جی آریف کی ٹیم سے پی سی پراموڈ ڈنڈو تیا ایس جی آریف جوان سندھ دیپ شرمہ جواندیتش ناو جیسے کئی لوگ مجھوڑ پہ جہاں کی طرف ہم کو سب ملائے دو دن سے ہمگار ایس جی آراب سرچنگ کر رہی ہے اور آج ہمیں دو ویجے کے سنتی ہم کو ملائے سب اور ہم جے پولیس کو سپورٹ کرنا ہے پولیس کو ہمیں سمچنا کر دی ہے اور پولیس موکیس راجبورٹ رہنے والے کہاں کی ہو دیوانجن کے دیرہا تھا بورس میں بھائیہ کیا لگتا تھا جمعرد تک تھا وہ رستداری رستدار تھا نام کیا تھا اس کا لکھن راجبورٹ لکھن راجبورٹ پیتا جی کا نام اس ورداز عمر لڑکے کی عمر کتنی ہوگی 25 سال 25 سال مان لو 25 سال رہنے والا کہاں تھا ہو دیوانجن کے دیرے گا دیوانجن کے دیرے گا دیوانجن کے دیرے گا پانچایت بگدیا پانچایت بگدیا تھا نا دوڑر دوڑر تھا نا ٹھیک